بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ حقیقی ٹی وی میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ارطالیس گھنٹوں کے دوران افغان طالبان نے افغانستان میں اشف غنی اور ان کی آرمی کا جینا مشکل بنا دیا ہے اس وقت حرات، حلمند اور کندھار میں شدید ترین لڑائی جاری ہے الحمدللہ اب تک آنے والی اطلاعات کے مطابق تمام مقامات میں افغان طالبان کا پلڑا بہری ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو افغانستان کی اہم ترین خبروں سے آگاہ کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ذکر کیا جائے گا افغان آرمی کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغان آرمی اکیلے طالبان سے جنگ نہیں لڑ سکتی ہے یہاں پر ذکر ہوگا افغان طالبان کے ہاتھوں ایک اور انتہائی بڑی افغان شخصیت کی ہلاکت کا یہاں پر ذکر کیا جائے گا کمانڈر اسماعیل خان کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوگا پورے افغانستان میں افغان طالبان کی فتوحات کے بارے میں دوستو یہاں کم وقت میں اتنے خبریں تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے یہاں پر اہم ترین معلومات کا سلسلہ جاری ہے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولیے گا شکریہ دوستو حقیقی ٹی وی نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں حرات کی انتہائی اہم ترین شخصیت اور سابق جہادی کمانڈر اسماعیل خان کے بارے میں آپ دوستوں کو بتایا تھا اسماعیل خان نے 48 گھنٹوں سے افغان طالبان کے خلاف مسلسل افغان آرمی کا ساتھ دے رہے ہیں اسماعیل خان کو حرات کے سڑک پر باگتا ہوا بھی دیکھا جا سکتا ہے سب سے اہم خبر یہ بھی ہے کہ حرات میں افغان طالبان اسماعیل خان کے محل پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد اسماعیل خان بگر ہو کر سڑک پر آ چکے ہیں آج کر پتلے اسفغانی کے اہم ترین کمانڈر نے ہار تسلیم کر لی ہے انہوں نے افغان حکومت سے گلہ شکوا کیا ہے کہ اسفغانی نے حرات میں اتنی مدد نہیں بھیجی جتنے کہ یہاں پر موجود ہونی چاہیے تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہار چکے ہیں انہوں نے افغان عوام سے مدد کے لیے اپیلیں شروع کر دی ہیں کہ آپ لوگ ہماری آخری امید ہو امارت اسلامیہ کے مجاہدین نے یہاں پر افغان آرمی پر قیامت ڈھا دی ہے دوستو حلمند کی طرف سے بھی ایک اہم ترین خبر سامنے آئی ہے یہاں پر مجاہدین نے نوزاد کے پولیس چیف کو ہلاک کر دیا ہے حلمند میں بھی اس وقت شدید ترین لڑائی جاری ہے یہاں پر دونوں جانب سے شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے حلمند کے مرکزی شہر لشکرگاہ یقین کے جگہ دوستو یہ شہر افغان آرمی کا قبرستان بن چکا ہے اور یہاں پر تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹ کے مطابق افغان طالبان نے لشکرگاہ کے پولیس چیف کو بھی ہلاک کر دیا ہے اہم ترین ڈیویلپمنٹ جو سامنے آ رہی ہے وہ مجاہدین کی جانب سے مطیع اللہ خان لشکرگاہ کے پولیس چیف کو طالبان نے اڑا دیا ہے دوستو اس ویڈیو میں انتہائی اہم خبر افغان فوج کے ترجمان اجمل شنواری نے کہا ہے کہ افغان آرمی اب کسی صورت بھی اکیلی لڑ نہیں سکتی ہے انہوں نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے جو افغان طالبان مخالف ہیں کہ پلیز آپ لوگ باہر آئے ہیں اور ہمارا ساتھ دیں دوستو اس وقت افغان طالبان ہارات اور حلمت میں جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے یہاں پر موجود آرمی کا صفایہ کرنے کے بعد افغان حکومت نے تازہ دم دستے ہارات پہنچا دیئے ہیں اور افغان طالبان کے خلاف مضاحمت کر رہے ہیں دوسری جانب افغان طالبان نے بھی یہاں پر خصوصی کمانڈوز کو تائنات کر دیا ہے دوستو اس کے علاوہ یہاں پر افغان طالبان لیزر گن کا استعمال کر رہی ہیں اور افغان طالبان نے یہاں پر اہم ترین جگہوں پر اپنے سنائپرز کو ڈیپلائی کر دیا ہے لشکرگاہ میں ایک اہم ترین سیکیورٹی کمانڈر عبدالباقی اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت مجاہدین کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اور اپنے تمام اسلحہ اور گاریوں کو مجاہدین کے حوالے کر دیا ہے ایک اور اہم ترین خبر کے مطابق اس رات طالبان نے ہارات کے شندید ائرپورٹ پر بھی حملہ کر دیا تھا یہاں اس عملے کی صورت میں دو لوگوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں افغان طالبان نے دھمکی دیئے کہ مزید بھی اسی طرح کے حملے جاری رکھیں گے یاد رہے کہ کل طالبان کی جانب سے کندھار ائرپورٹ پر بھی مزائلوں سے حملہ کیا گیا تھا اور یہاں پر کندھار ائرپورٹ کو شدید ترین اقصان پہنچا تھا اور یہاں پر موجود متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے افغان طالبان کے ترجمان کے مطابق کٹ پتلی فوج کی طرف سے فضائی حملوں کے جواب میں اس ائرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس طرح مزید حملے بھی یہاں پر کریں گے یہ کہنا تھا افغان طالبان کے ترجمان زبیع اللہ مجاہد کا دوستو اس ویڈیو کے آخر میں حقیقی ٹی وی آپ دوستوں سے درخواست کرنا چاہے گا کہ اپنی دعاوں میں نیک لوگوں کو ہمیشہ یاد کیا کریں کہ اللہ پاک ان کو فتح نصیب فرمائے آمین اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولیے گا شکریہ